ناکھن کا کاٹنا بھی پاکی میں سامل ہے اگر 40 دن سے پہلے تک ناکھن نہ ترہ سے گئے تو گناہ گار ہوگا نمبر ایک ناکھن کاٹنے کا سنت طریقہ نمبر ایک پہلے دائنے ہاتھ یعنی رائٹ ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے دائنے ہاتھ کی سعادت کی انگلی سے شروع کرتے ہوئے چھوٹی انگلی تک کاٹے سیوائے انگوٹھے کے نمبر دو بایا یعنی لیپت ہاتھ کے ناکھن دائنے ہاتھ کے ناکھن کاٹنے کے بعد دائنے ہاتھ کے ناغنپی کاٹھنے کا طریقہ دائنے پاؤں کے انگلی سے کٹھنا سرو کر کے پاؤں کے انگلی تک ناغنennes دائنے پاؤں کے انگلی سے کٹھنا سرو کر کے چھوٹی،bags سے ترازہ ہے اور ایک سنت کو زندہ کرنا سو سعیدوں کے برابر اجروس سواب ہے اگر نہ کرے تو نقصان ہی نقصان ہے جمعے کے دن ناکھن تراشنے والا اگلے دس دن تک اس کی برکتیں پاتا ہے بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے اور ہاتھوں کی انگلیاں اچھی دکھائی دیتی ہے نمبر تین ناکھن نہ کاتنے کے نقصانات نمبر ایک ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو چھوڑ رہا ہے نمبر دو ناکھن جراسیم کی پناہ گاہ ہے اگر وقت پر نہ کاتا جائے تو یہی جراسیم پیٹ میں جا کر نقصان پہنچاتے ہے نمبر تین آدھوں کے کیڑے اور سوجن کا سبب بنتے ہیں نمبر چار خواہتین میں آج کل ناکھن بڑھا کرنے کا آج ریواز ہے کئی مہینوں تک ناکھن کو بڑھاتی ہے جو سراسر نازائز اور گناہ ہے نمبر پانچ ناکھن بڑھانے سے ٹائ فائیڈ پیچیس وگیرہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نمبر چھے ایک ریسرٹ سے پتا چلتا ہے کہ زیادہ دینوں تک ناکھن کا نہ کاتنا کوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے نمبر ساتھ ناکھن کا بڑھا ہونا تنگی اے ریچ کی سبب ہے نمبر آنٹ ناکھن کو چبانا نہ پسند نیدہ عمل ہے اس سے پرہیچ کرنی چاہیے مسالہ اگر ناکھن بڑھا ہو جائے تو جمعے کے دین کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسی دین تراسنی چاہیے مسالہ نمبر دو اگر قربانی کسی سخص کے نام سے ہو تو چاہیے کہ قربانی ہونے تک اپنے ناکھن نہ تراسے اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین